موسیقی اسلام علیکم فرنڈز امید آپ خریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ڈائی تاواز چل کارٹ میکنگ پر ہے اور اس سے پہلے جو بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار وزٹ کرنے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل امیس کائٹ کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے ڈائی تاواز کائٹ کے لیے اس کے پیپر کا سائز چالیس بھائی چالیس انچ ہوتا ہے اور جہاں پہ میں نے تیس بھائی تیس انچ کی شیٹ کے ساتھ چالیس بھائی دس انچ کا جوڑ ڈالیں گے دونوں سائیڈوں پہ ہم نے جوڑ ڈال کے چالیس بھائی چالیس انچ کی شیٹ ہم نے تیار کرنی ہے پیپر کے اوپر میں نے لیوی لگائی ہے لیوی لگانے کے بعد اب ہم نے جو ریڈ کلر کا پیپر کاتا ہوا ہے اس کا جوڑ ڈالیں گے دیکھیں پیپر کو میں نے وائٹ تیس بھائی تیس ان پیپر کے اوپر رکھ کے الکیات سے پریس کی ہے ایک سائیڈ پہ میں نے پیپر کا جوڑ لگا لی ہے اب ہم یہاں پہ دوسری سائیڈ کی اوپر بھی سیم سائز میں میں نے جو پیپر کاتا ہے اس کا جوڑ ڈالیں گے اور اس سے پہلے جو اکسٹرا پیپر ہے وہ ہم جہاں سے کٹ دیں گے اب ہم یہاں پہ دوسری سائیڈ کے اوپر پیپر کا جوڑ ڈالیں گے جو ہم نے سیم سائز میں ریڈ کلر کا کاتا ہے اور جوڑ لگاتے وقت لیوی جونسی ہے وہ آپ لوگوں نے نرم والی استعمال کرنی ہے تاکہ جوڑ آپس میں جب خوشک ہو جائے تو اس میں سر وٹے نہ پڑیں اور آج ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سپی لگانے کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح جوڑ کی مضبوطی کے لیے اور جوڑ کی صفائی کے لیے جو ہم سپی لگاتے ہیں وہ کس طرح لگائیں گے اس کا طریقہ بتاؤں گا اور یہ دیکھیں ہلکے آت سے ہم جہاں پہ پیپر کو پریس کر رہے ہیں اور یہ چالیس انچ بے چالیس انچ کی ہم نے شیٹ تیار کر لی ہے اور اب ہم جہاں پہ پیپر ویٹ کا استعمال کر رہے ہیں سپی لگانے کا طریقہ کچھ اس طرح ہم جہاں پہ پیپر کے جو جوڑ ہیں اس کی اوپر سپی کا استعمال کرتی ہیں جہاں اگر آپ لوگوں کے پاس سپی نہ ہو تو پیپر ویٹ آپ کو قریبی سٹیشنری والی شاب سے مل جائے گا وہ بھی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جوڑ میں خوبصورتی اور صفائی آ رہی ہے پیپر ویٹ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جب آپ لوگ پیپر ویٹ استعمال کریں گے تو پیپر کو تھوڑا خوشک ہونے دیں پھر آپ لوگوں نے اس کا استعمال کرنا ہے نہیں تو اس سے پیپر کا جوڑا جو وہ اکھڑ جائے گا کھول جائے گا اور یہ دیکھیں اب ہم جہاں پر اس کا فرما کٹیں گے اور میڈ میں جو لائن ہے وہاں سے میں نے اس کی گلائی سٹارٹ کی ہے اور گلائی دینے کے بعد جہاں سے گلائی ختم ہو رہی ہے وہاں سے ہم جہاں سے اس کا سکیٹ میں نے نوک تک کٹنگ کر دی ہے اور اب ہم جہاں پر چاروں سائیڈوں کے اوپر کٹ لگائیں گے جس کی اوپر کمان کو رکھ کے پیپر کی فولڈنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں فرما کچھ ہم نے اس طرح کٹا ہے اور اب ہم ڈائی تاوہ چلکارڈ کا فرما تیار کر رہے ہیں تو اس کے لیے گاز کا سائز چالیس بائی چالیس انچ ہوتا ہے تو جہاں پر ہم انچی ٹیپ سے چالیس انچ کے اوپر نشان لگا کے پیپر کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں جہاں سے نشان لگایا وہاں سے آپ لوگوں نے پیپر کو فولڈ کر کے نیچے والی سائیڈ سے اس کی کٹنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں یہ فولڈنگ والی جو لائن ہے جہاں سے آپ لوگوں نے کٹنگ کرنی ہے اس کی ڈائی تاوہ چلکارڈ کا ایٹ کے لیے اس کے کمان کا سائز ساڑھے چو سنٹھ انچ ہوتا ہے اورے دیکھیں فرما ہم نے ڈائی تاوہ چلکارڈ کا کٹ لیا ہے فرما کٹ لیا ہے اب ہم اس کے اوپر گاز لگائیں گے گاز لگانے سے پہلے گاز آپ لوگ چیک کر لیں کہ گاز بالکل سیدھا ہونا چاہیے اگر گاز ٹیڑا ہے تو اس کو سیکہ لگا کے آج سے آپ لوگ سیدھا بھی کر سکتی ہیں یہ اس رانچہ بانس میں خاصیت ہے دیکھیں لیوی لگا لیے ہم نے لیوی لگا کے گھڑے کی پلین سیڈ کے اوپر میں نے گاز کو رکھ کے الکے آج سے پریس کریں گے اب ہم یہاں پہ گھڑے کی دوسری سائیڈ جو فرنٹ والی سائیڈ ہے وہاں سے پیپر کو پریس کر رہے ہیں تاکہ گاز اور پیپر آپس میں جھڑ جائیں گاز کا سائز چالیس انچ ہوتا ہے اور اب ہم اس کے اوپر کمان لگائیں گے کمان کا سائز ساڑھے چو سٹھنچ ہوتا ہے اور کمان لگانے سے پہلے آپ لوگ کمان کو رکھ کے چیک کر لیں اور کمان لگاتے وقت جو لیوی آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے وہ آڈ والی استعمال کرنی ہے سخت لیوی تاں کے جیسے ہی آپ لوگ گھڑے کے اوپر کمان کو لگائیں تو جلد ہی خوشک ہو جائیں جب آپ لوگ ایک سائیڈ کے اوپر کمان کو لگا لیں تو دوسری سائیڈ پر کمان لگانے سے پہلے اس کو دس پندرہ سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ جب کمان جونسی ہے وہ ایک سائیڈ پر مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے گی تو دوسری سائیڈ پر آپ لوگ اسانی کے ساتھ کمان لگا لیں گے اس سے گھڑے کے کھلنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اب ہم یہاں پہ گھڑے کے دوسری سائیڈ کے اوپر کمان لگائی ہے میں نے اور اب ہم یہاں پہ چاروں سائیڈوں کے اوپر کٹ لگا کے داگا پھیریں گے اور داگا جونسی ہے وہ آپ لوگوں نے گھڑے کی نیچے والی سائیڈ سے گرہ لگا کے اس کی فولڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اور کمان کی نیچے والی سائیڈ سے آپ لوگوں نے اس کی فولڈنگ کر کے گھڑے کی نوک کے ساتھ آپ لوگوں نے داگے کو فولڈ کرنا ہے اور یہ دیکھیں چاروں سائیڈوں پہ ہم نے داگے کو فولڈ کر لیا ہے اور ایکسٹرہ جو داگے ہم نے کٹ دیا ہے اب ہم جہاں پہ جو ایکسٹرہ جو کمان کے ساتھ پیپر ہے اس کو داگے کے ساتھ رکھ کے فولڈنگ کریں گے کمان کے ساتھ جو پیپر ہے اس کے اوپر آپ لوگ لیوی لگا لیں اور لیوی جونسی ہے وہ آپ لوگ کمان کے اوپر بھی لگا لیں اس سے یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ آپ لوگ پیپر فولڈ کر لیں گے ایک سائیڈ پہ ہم نے پیپر فولڈ کر لیا ہے اب ہم دوسری سائیڈ کے اوپر پیپر کی فولڈنگ کریں گے دونوں سائیڈوں پہ ہم نے پیپر کو فولڈ کر لیا ہے اب ہم گڑے کی نیچے والی سائیڈ سے پیپر کی فولڈنگ کریں گے یہ دیکھیں ایک آج سے آپ لوگ پیپر فولڈ کرتے جائیں دوسری آج سے آپ لوگ پیپر کو پریس کرتے جائیں اور یہ دیکھیں چاروں سائیڈوں پہ ہم نے پیپر کو فولڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر گولڈن پنی کا استعمال کریں گے کائٹ کی خوبصورتی کے لیے گولڈن پنی کا جنس ہے وہ استعمال بہت ضروری ہے گولڈن پنی جنس یہ ہے وہ آپ لوگوں کو قریبی اسٹیشنری والی شعب سے ملے گی اور سارے دوست کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ پیپر کے بارے میں بتائیں پیپر جنس ہے وہ آپ لوگوں کو پشاور سے ملے گا اگر اچھے والا جرمن پیپر چاہیے اور بانس جنس ہے وہ آپ لوگوں کو لاور سے ملے گا اور یہ دیکھیں ہم نے اب ہم اس کے اوپر پان لگا رہے ہیں اس کے ہاتھ سے میں نے پیپر کو پریس کیا ہے اور اب ہم اس کی نیچے والی سیڈ سے میں نے لیوی لگائی ہے میری آج کی ویڈیو ڈائی تاوہ چلکارڈ کائٹ میکنگ پر تھی اور یہ دیکھیں ہمارا آج کا ڈائی تاوہ چلکارڈ کائٹ تیار ہے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو مارے چینل ایم ایس کائٹ کو سبسکرائب کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی